سمندر نے کیا تباہی مچائی ہے دیکھیں یہ تو ختم ہی ہو گیا ہے یہ تو پورا کا پورا ریت بن گیا ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ہٹ ہوا کرتا تھا یہ پورا کا پورا جو ہٹ ہے یہ سارا سمندر کی وجہ سے جو ہے وہ ٹینجر ہو گیا ہے جونجولای اگس میں یہ جو سمندر ہے یہ پاگل ہی رہتا ہے اور اس کے پاگل ہی رہنے دیں آپ اس کے ساتھ پاگل پن میں کھیلنے کودنے کی کوشش نہ کریں السلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں سینڈ سپیڈ روڈ پہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی دیکھیں یہ اس وقت سمندر موجود میں اور اکثر اور چونکہ بارشی بھی سب سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو سمندر ہے یہ بپھر گیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہرے جو ہے وہ نہ صرف اوپر آ رہی ہیں بلکہ سڑک تک روز کر جاتی ہیں اس کے مختلف حقات ہیں اس جگہ کے اوپر نہ صرف اس جگہ کے اوپر جتنی بھی سمندری سائیڈ ہے وہاں پر ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ نہ سکے اور اگر میں برابر میں گر آپ دیکھیں یہ پورا کا پورا جو ہڈ ہے یہ سارا سمندر کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ڈینجر ہو گیا ہے اور سمندر نے اس کا کیا حال کیا ہے جو لہرے جو اتنی اوپر آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری بنیادیں ہل گئی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ٹوٹل آٹھ ایسے ہڈ ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں اس پورا راک کی وجہ سے سمندر کی وجہ سے کیونکہ سمندر اس وقت پاگل ہوا ہے یہ اتنا پاگل ہوا ہے کہ یہ ہڈ کو تو دور کی بات ہے ہڈ کو کروز کر کے پانی جو ہے وہ روڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے مختلف وقات ہے ٹائمنگ ہے اگر دیکھیں اس پورا سمندر کی طرف اگر نظر مارے ایک شخص بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر نہا نہیں سکتے اگر وہ نہاتے ہیں تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر آئیے میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر جاتا ہوں اور پورا وزٹ کراتا ہوں کہ اس سمندر نے کیا تباہی مچائی ہے اگر میں سمندر کی بات کروں تو یہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں ابھی بھی دیکھیں پانی کا کتنا زیادہ ہے کتنا دور ہے ہٹ کسے تھوڑا سا ہی دور ہے بلکہ یہ دوپیر میں یہ پانی آگے جا رہا تھا اب یہ اندازہ لگا لیں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں جب سائیکلون زیادہ ہے تو پھر اثر کیا ہوا تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ پلڑ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پورا جو پاری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس کے ساتھ ایک پوری دیوار کھڑی کی گئی تھی جو کہ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا پوری دیوار کو جب سمندر میں تو گیا نہیں ہوئی جب سمندر بپرا تو اس کے بعد یہ پوری جگہ دیکھیں جب سمندر نے اس کو ہٹ گیا تو اس کی جو لہرے تھی جو اس کی جو اٹھان تھی جب یہ ہٹ کر رہا تھا تو پانی اوپر سے نکل کے روڑ کی طرف جا رہا تھا تو یہ بڑا خوفناک یہ مندر تھا اور یہ مندر سے جو ہے وہ کافی لوگ ڈرتے بھی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اس جگہ کو ہائی الیٹ کر دیا تھا اور ایک سو چوالیس نافذ کر کے لوگوں کو یہاں پر نہانے سے جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی اور اگر برابر والا ہٹ اگر آپ دیکھیں تو برابر والا ہٹ بھی مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے اب یہ پورا کا پورا ٹوٹے گا اس کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے بنے گا دیکھیں ایک تو وہ والا ہٹ ہے جو ڈیمیج کی ہے اس کے برابر میں ایک اور ہٹ ہے اس کے برابر میں ایک اور ہے اور اس کے برابر میں یہ ہے دیکھیں یہ تو ختمی ہو گیا ہے اس کا تو جو جو کچھ بھی تھا وہ سب مطلب ایسا لگ رہے کہ کوئی ہٹ ہی نہیں تھا یہ تو پورا پورا ریت بن گیا ہے ایسا لگی نہیں رہا کہ یہ ہٹ ہوا کرتا تھا یہ پورا ڈیمیج کر دیا ہے جبکہ اگر میں اس ہٹ کی بات کروں یہ جو آپ سامنے کی طرف ہٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہٹ جو ہے وہ متاثر ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو برابر والا ہٹ ہے یہ بھی متاثر ہوا خاص کر یہ جو مین پوائنٹ تھا جو سوشل میڈیا پہ آپ نے تصویر دیکھی تھی ویڈیو دیکھی تھی جو ہٹ کے اندر پانی آرہا تھا وہ بھی اسی ہٹ کا تھا اور اسی کے ساتھ یہ جو ہٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پورا ڈیمیج ہو چکا ہے یہ والا بھی پورا ڈیمیج ہو چکا ہے مطلب اگر اس میں خرچے کی بات کریں دیکھیں 20 سے 25 لاکھ روپے کا نقصان اور اگر یہ ہٹ پورا ڈیمیج ہو چکا ہے تو کم سے کم 35-40 لاکھ روپے لگانے پڑیں گے دوبارہ ان تمام ہٹس کو بنانے کے لیے یہ کنڈیشن آپ دیکھیں سمندر نے یہ پورا پانی کی جو لہریں یہ جب ہٹ کی ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیوارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کی پوری دیواریں گیلی ہو رہی ہیں دیکھیں آپ پانی ٹپک رہا ہے یہاں سے پانی ٹپک رہا ہے یہ شوٹ جب یہ ہٹ کی آتا ہے سمندر میں جب ہم نے دیکھا سمندر زیادہ آگے تھا تو پورا کا پورا پانی سمندر اوپر کی طرف آ کے اس کو ہٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں یہ پورا کی پوری دیوار گھر گئی ہے پانی اس کا گھر رہا ہے اور سمندر کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا آگے تک آیا تھا اور کتنا خوفناک مندر تھا اگر میں کیمرمن سے کہوں گا کہ یہ جو پانی جو سمندر وہاں سے آیا وہاں پانی ٹکرایا اور ہٹ کے اندر پانی گیا اب یہ پورا کا پورا ہٹ کے اندر جانے کے بعد اس بیک سائیڈ کی طرف سے روڑ پر پانی چلا گیا دیواریں درادے آپ دیکھیں کتنی آگئی ہیں اب یہ مطلب اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ پکنک کی گھر سے اگر وہاں پر آکر ٹھہریں اب یہ دوبارہ یہ جتنے بھی ہٹ سے وہ دوبارہ بنائے جائیں گے بارشوں کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ نہیں بھی پھڑتا دیکھیں سمندر کے بھی پھڑنے کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے جو پاغلپن کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے جو سمندر ہٹ کرتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سائیکلون دیکھیں بہیرہ عرب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پہ جب سائیکلون ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو محکمہ موسمیات ہیں وہ سارا سرکل دیکھتی ہے کہ یہ جو بہیرہ عرب میں جو موسم ہیں یہ جو طوفان ہیں یہ کون کون سی جگہوں پہ ہٹ کر سکتا ہے وہ جیسے ہی وہ جگہ کا تعیون ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ان جگہوں کو ہائی الیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی طوفان کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے لوگ جو ہے وہ ان کی جانوں کو نقصان نہ ہو تو یہ بارش کا کوئی تعلق نہیں ہے بارش امومن ہوتی ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہیں تو اس سے سمندر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی زیادہ بارش ہو گئی تو سمندر نکل کر جو ہے وہ عبادی میں آ جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سائیکلون کی وجہ سے ہائی الیٹ تھا سینڈ سپیڈ کا پورا ہاکس بے کا یہ پورا بتا دیا تھا ہائی الیٹ کر دیا تھا کہ جی یہاں پر اثرات رونما ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جب سمندر زیادہ ہٹ کرنے لگا اثرات اس کے رونما ہونے لگے ہفتے اور اتوار اور پیر کی درمیان میں ہم نے دیکھا یہ پورا کا پورا جو سمندر تھا یہ یہاں تک کہ سمندر نکل کے اس روڈ کے پاس آیا اس روڈ سے آگے کی طرف جو نیوٹرل ہے وہاں پر پانی جانے لگا یہ خوفناک منظر ہوتا ہے اور جتنے بھی دارے ہوتے ہیں یہ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا اطراف میں جتنے بھی جو ہٹس ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پھتر وغیرہ رکھنا شروع کر دیئے تھے مٹی سے جو بوریاں وہ رکھنا شروع کر دی تھی تاکہ یہ جو آپ کا جو سمندر ہے اس کا جو پریشر ہے وہ توڑا جا سکے آپ دیکھیں اس کی جو اثرات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب سمندر جب اوپر کی طرف آیا تو پوری ریت اپنے ساتھ لے کر آیا اس کے ساتھ یہ سارا کا سارا کچھرہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا یہ کوئی اسنس سولیڈ ویسس منیجمنٹ بورڈ والوں نے لاکھ نہیں پیگا یہ سمندر میں سے جب توفان آیا تھا تو سمندر اپنے ساتھ یہ کچھرہ لے کر آیا ہے جیسے ہی اب پانی اوپر آیا تو اس کے بعد یہ کچھرہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ جتنے اطراف میں میرے جتنے بھی کچرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کچرہ جو ہے جب سمندر کا پانی اس روڈ کے اوپر آیا تھا تو اس کے بعد یہ سارا کچرہ یہاں پر موجود ہے اور اس پوری جگہ کو دیکھیں سینڈ سپیڈ روڈ ہے یہ اس پوری جگہ کو ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے صرف مقامی لوگ یہاں پر آ سکتے جن کے گھر ہیں جن کے کام احمالی آگے اور اسی کے ساتھ ساتھ منوڑا کا بھی راستہ یہی والا جاتا ہے تو جتنے جو م ٹیکنک والے سے گھر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جگہ مکمل طور پر بند ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے اثرات جو ہے وہ رونوما ہو رہے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں تگیانی یا پھر سمندر میں سب سے زیادہ سائیکلون کی جو اثرات رونوما ہوتے ہیں تو وہ کئی لوگوں کی کئی شہریوں کی جان لے کر جاتا ہے بڑا پاگل ہو جاتا ہے یہ سمندر اور بڑے لہرے مارتا ہوا یہ سمندر جو ہے وہ نگل جاتا ہے لوگوں کی جانوں کو تو یہ جو جو سائیکلون تھا یہ ب بیریئر بنائے گئے ہیں جو کیڈیا نے جب روڈ بنایا تھا مجھے اچھی چیز مجھے اچھی چیز ان کی یہ لگی دیکھیں روڈ بڑا شاندار ہے اگر یہ روڈ نہ بنتا یہ بیریئر نہ ہوتے تو اب تک آپ کا راستہ منکتہ ہو جاتا منوڑا جانے والا اور یہاں سے جتنے بھی یہ جو آپ ماری پور سے منوڑا کو کنیک کرتے ہیں یہ بیچ میں جو سینڈ سپیڈ روڈ ہے یہ منکتہ ہو جاتا زمینی راستہ یہ میں کیڈیا کو بھی جو ہے وہ اچھا کہوں گا یہ میں ای� اس روڈ کو بنا کے بڑا اچھا کام کیا کہ جو سائیکلون ہیں اس کی جو اثرات ہیں وہ اگر رونما بھی ہوتے ہیں تو اس روڈ کو دیکھیں متاثر نہیں کر رہا اب یہ جو بیریئر لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے سینڈ کو جو اپنے ساتھ ریت لے کر آیا تھا اس کو وہیں پر روک دیا اور پانی جو ہے وہ نکل کر آگے آیا جس کی وجہ سے یہ کچھرہ ہمارے سامنے مگر روڈ جو ہے وہ اکی کی ریپورٹ ہے یہاں سے جا بھی سکتے ہیں یہاں سے آ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ور ہی کرنا بڑا مشکل ہوتا ایسکیویٹر مشین کے ذریعے جو ہے وہ اس پورے روڈ کو خالی کرنا پڑتا اچھا اس سائیڈ کے اگر میں بات کروں بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کوئی گڑر سیوریج لائن جیسا دیکھیں یہ میں اسی لیے میسیج جتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں جب بھی میں نالو کی بات کرتا ہوں دیکھیں نالو کے اوپر جتنی میں نے ویڈیو بنائی یہ میں ہر میسیج میں کہتا ہوں دیکھیں شہریوں کو چاہیے کہ کچھ کچھرہ نہ پھیکیں یہ کچھرہ آپ کے پھیکنے کا یہ اس کے اثرات کہاں تک جاتے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ پھیکتے ہیں کچھرہ گجر نالے میں جتنی بھی کمپنی والے وہ سارا جتنا بھی گندہ زہریلا پانی پھیکتے ہیں سارا نالو میں وہ نالے کا جتنا بھی پانی ہے وہ جاتا ہے لیاری ندی میں اور لیاری ندی جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے اس سارا سمندر پر جاتا ہے اب یہ جتنا بھی آپ نیوٹرل دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت جو ہے وہ چونکہ پانی سمندر ہے تھ جوڑا سا پیچھے جس کی وجہ سے یہ جگہ خالی ہو گئی لیکن جب یہ سمندر اوپر کی طرف آتا ہے تو یہ جگہ بھی فل ہو جاتی ہے اور یہ کسی دور میں مقامی یہاں بتاتے ہیں کسی دور میں یہاں پہ مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مگر اب چونکہ مچھلیاں ختم ہو گئی ہے ہماری آبی حیات کو ہم نے ہی نقصان پہنچایا ہے کیسے نقصان پہنچایا نالے میں ایک کچھرا آپ پھیکتے ہیں وہ کچھرا نالے سے نکل کے جاتا ہے سمندر میں اور وہ سمند میں تباہی مچھاتا ہوا جاتا ہے جس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہمارے سامنے تو مہربانی کر کے لہٰذا خدارہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی ایک کچھرے کی تھیلی نالے میں جانے سے کتنا بڑا ابھی حیات کو نقصان ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے لے کر چلتا ہوں تھوڑا سا میں کیمرہ میں سے کہوں گا آگے چلیں میں آپ دکھاؤں سامنے کی طرف دیکھیں یہ سمندر اس وقت کتنا تیز ہے کتنا جوشیل ہے اور سپینڈ س میں نیوی نے اپنا سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کیونکہ جو کیڈیے کیونکہ کیڈیے نے روڈ بنایا مگر جب نیوی نے جب ان کو ریکویسٹ کی ان کے کمانڈر مجھے پتا ہے ان کے دفتروں میں جاتے تھے اور کتنی منتوں کے بعد جا کے کیڈیے نے اس روڈ کو بنایا ہے میں نیوی کا نام کیونکہ نیوی سب سے بڑا اہم کردار ہے سب سے بنیادی اس روڈ کو بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ مقامی جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں ان کا آنا جان لگا رہتا ہے اور یہاں سے نیوی کے لوگوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے انہوں نے انتھک محنت کرنے کے بعد سندھ گورنمنٹ سے صفارشات کرنے کے بعد جا کے یہ روڈ بنایا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا روڈ بنایا ہے اچھے انجینئر تھے کے ڈی اے میں بھی جنہوں نے اس ٹائپ کا روڈ بنایا ہے کہ بیریئرز وغیرہ لگا دیا دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ راستے میں جب آپ آتے ہیں تو باتروم وغیرہ بھی یہاں پر بنے ہوئے ہیں جو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں واش روم وغیرہ بھی کر سکتے ہیں پورے کنٹینر کی ضرورت میں یہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مگر لوگوں نے اس کے دروازے توڑ دیئے ہیں کیا کر دیا میں عوام کا سمجھ نہیں آتا کچھ اچھا بھی ہوتا ہے تو بھی وہ برا کر دیتے ہیں سائیڈ پہ انہوں نے پورا سلوب رکھائے ہوئے کیونکہ جو پارکنگ ہوتی ہے جو لوگ ہٹ پہ آتے ہیں وہ پارکنگ جو ہے وہ یہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں روڈ آپ کا چلتا رہتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ پارکنگ جو ہے وہ آپ کی سکونس ہو جاتی ہے یہ انہوں نے جو بیریئر یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اس بیریئر کی وجہ سے دیکھیں مٹی جو ہے وہ یہاں پر روڈ آپ کا کلیر ہے اب تھوڑا سا میں چلتا ہوں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں تو چلیے ہمارے ساتھ شہریوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ فیلحال یہاں پر نہ آئے جب تک کہ سمندر کے جو سائیکلون کے جو اثرات ہیں وہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے خاص کر جون جولائی اگس میں یہ جو سمندر ہے یہ پاغل ہی رہتا ہے اور اس کو پاغل ہی رہنے دیں آپ اس کے ساتھ پاغل پن میں کھیلنے کودنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا تو اللہ نہ کریں یہ وقت آئے آپ نے اپنی جان کی فاضت خود کرنی ہے کیونکہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے مگر لوگ پھر بھی آتے ہیں تو میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سمندر سے دور رہنا ہے تاکہ آپ کی جو مال ہے جو آپ کی جو جان ہے وہ محفوظ ہو سگے تو چلتے برتے سے مجھے دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ